اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں امیران احمد ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ افغانستان کشمیر کے معاملات اپنی طرح خراب ہیں لیکن پوری دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا وبال آنے والا سب سے بڑا وبال آ چکا ہے وہ عرب بیلٹ ہے عرب بیلٹ سے مطلب سعودی عرب یو اے ای ایران اراک قطر قویت اور اسرائیل فلسطین ناظرین یہ جو ممالک میں نے ابھی آپ کو گنوائے ہیں یہاں پر ایک طرح کا وبال آ چکا ہے اور جو ڈینامیکس ہے اس کے وہ بدل کے رہ گئے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے بدل کے رہ گئے ہیں تو جو ناظرین خبریں میرے پاس پہنچی ہیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ سننے کے بعد آپ یقیناً اس سارے معاملے سے نکل نہیں پائیں گے اور آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ حالات اتنے خراب کیسے ہو گئے ہیں ناظرین میں کنفیوز ہوں میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ میں کنفیوز ہوں کس جگہ کنفیوز ہوں اس کا فیصلہ ابھی آپ بھی کریں گے میں بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن جو انفرمیشن آپ کو دوں گا اس کے بعد آپ بھی ممکن ہے کہ کنفیوز ہو جائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ معاملات کیا ہے دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ دو ممالک کے ساتھ اپنی لڑائی نہیں کر سکتا کن کے ساتھ؟ ایران کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ سعودی عرب اور ایران جو ہیں یہ تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں لیکن پاکستان جو ہے وہ بیچ میں ہمیشہ میڈییٹر کا کردار دا کرتا رہا ہے لیکن ایران کے جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایران کے خلاف تھوڑا سا بھی معاملہ ہو جائے آپ کا میڈیا ہو آپ کے کوئی بھی معاملات ہو تو ایران کے خلاف کچھ معاملہ ہو جائے تو بہت زیادہ یہاں پر وبال آ جاتا ہے اور حالات خراب ہو جاتے ہیں فرقہ وانا فسادات کی بہت زیادہ ایک ابھی سمجھئے کہ انٹیمیشن سانا شروع ہو جاتی ہیں اور ہم یعنی کہ ایون کی یہاں تک امیجن کریں کہ پاکستان سے ڈالر جو ہے اور سمان جو ہے ایران سمگل ہوتا ہے اس کو روکنے کی بھی کوشش کی جائے تو اتنے بہت سے ہلکیں ہیں کہ وہ آپ کو حکومت میں آکے اثر انداز کرتے ہیں اور آج تک ہم اس یعنی کہ ان لیکل ٹریڈنگ کو روک نہیں پائیں اب میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کنفیوز کیوں ہوں ابھی آپ کو بتا چل جائے گا آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا اب ناظرین اس سارے معاملے میں جب سعودی عرب کو دیکھتے ہیں تو ایران کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کو چار عرب بیس کروڑ ڈالر دے دی ہیں تین عرب کا جو لون دے دیا بینک میں رکھنے کے لیے سوارب روپے ایک عرب بیس کروڑ ڈالر جو ہے وہ دے دیا اس نے تیل کی مد میں آپ ناظرین اس کے بعد کیا ہوا یعنی کہ پاکستان کھڑا کس کے ساتھ ہے یہ آپ نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے اور اس کے بعد جو حملہ ہے جس کے بارے میں میں آج خبر دینے والا ہوں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے یہ ایڈنٹیفائی کر لیں پاکستان کھڑا کس کے ساتھ ہے کیونکہ اس کے بعد یہ اندازہ ہوگا کہ جیت چس کے ساتھ ہوگی کیونکہ پاکستان جس کے ساتھ کھڑا ہوگا اسی کی جیت ہوگی اور پاکستان جس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا وہ ہار جائے گا پاکستان کی جو فوج ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے لہٰذا پورا عرب چاہتا ہے کہ پاکستان کی فوج ان کے ساتھ کھڑی ہو یعنی کہ سب سے بھی ڈیمانڈ ہمیشہ یہی رہی ہے آپ ناظرین عمران خان گئے ہے سعودی عرب سعودی عرب جا کے انہوں نے سوہ چار عرب ڈالر کی ڈیل کر لیں یہاں تک تو بات چلے سمجھ آتی ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ محمد بن سلمان جو ہے وہ کسی کو فری میں تو کچھ دیتا نہیں ہے پوری دنیا میں ایک اصول ہے اور محمد بن سلمان ایم بی ایس کی کتابوں میں یہ بات لکھی پڑی ہے کہ وہ تو کسی کو بے وجہ کہتنا ہے کسی کو دیکھتا بھی نہیں ہے جب تک اس کو کسی کا مفاد نہ ہو اس نے سوہ چار عرب ڈالر آپ کو دے دیا کیوں دیا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں دیا اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے پاکستان کس کے ساتھ کھڑایا ہو اور اس کے بعد جو حالات وہاں کے خراب ہو رہے ہیں اس میں جو حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں خبر بھی آپ کو آج شیئر کروں گا آپ کے ساتھ اور خبر دکھاؤں گا لیکن پہلے آپ کو بتا دوں خبر ہے کیا عمران خان جب وہاں سے نکلے ہیں تو انہوں نے ایک بات کی تھی آخری دورے کے اینڈ پر ایک بات کی تھی کہ بھئی جو سعودی عرب ہے اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کا جو دفاع ہے وہ پاکستان کی ذمہ داری ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ عمران خان نے سعودی عرب سے نکلتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے دفاع کی ذمہ داری ہماری ہے ہم سعودی عرب کو اکیلا نہیں چھوڑتے یہ عمران خان نے کہا اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عمران خان تو سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان ہے وہ ایران کے ساتھ تعلقات بہتری ہونے کا بھی کلیم کرتے ہیں ایران ہمارا بھائی ہے تو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں دو دشمنوں کے ساتھ کے دوست ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے مثال کے دور پر ایران حملہ کرتا ہے سعودی عرب کے اوپر تو کیا پاکستان ایران پر حملہ کر دے گا کیا یہ ممکن ہے بلکل یہ ممکن نہیں ہے تو ناظرین پر پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے یہ میری کنفیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اب آپ کو خبر کی طرف آتا ہوں ناظرین خبر یہ ہے کہ جو سعودی عرب ہے وہ ایران کے ساتھ جنگ جو ہے اس نے شروع کر دی ہے اور یہ جنگ شروع کی ہے اس میں پاکستان کی سپورٹ شامل ہے کیسے؟ پاکستان میں عمران خان جب وہاں سے نکلے یعنی کہ سعودی عرب سے نکلے نکلنے کے بعد ایک دن بعد اسرائیل نے سیریا پر حملہ کر کے ایران کے چار کمانڈر شہید کر دی ہے سعودی عرب نے اسرائیل سے رابطہ کر کر اس کو مبارک بات دی کہ آپ کا یہ حملہ کامیاب رہا اور آپ کو مبارک بات تھمزب کی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا کہ ایران نے حزباللہ کے ذریعے ایک پیغام بجوا دیا یعنی کہ سعودی عرب کو خلاف ایک مہم شروع کی کہ یمن جنگ ہے اس کو مبارا جائے اور سعودی عرب کو اس کا قصوروہ ٹھہرائے جائے یعنی کہ حملہ تو پھر کاؤنٹر ہوتا ہے اس کے جواب میں سعودی عرب نے لبنان کے یعنی لبنان کے اوپر اور حزباللہ کے اوپر حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ ایران پر حملہ کرنا ایران پر حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کے جو سفارتی تعلقات ہیں ایران کے ساتھ وہ خراب ہونا کیونکہ جب ایران پاکستان کی سپورٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان نے اعلان کیا کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا سعودی عرب سپورٹ کر رہا ہے یعنی کہ وہ حملے کروا رہا ہے ایران کے اوپر اب جب ایران کے اوپر یہ سارے کا سارا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بوجھ پڑ گیا ایک طرح سے تو سعودی عرب نے لبنان کے جو سفیر تھے ان کو پہلے سعودی عرب سے بھی نکالا اور اس کے بعد آپ کو میں نے ویڈیو بھی کر کے بتائی تھی کہ قویر سے بھی نکلوا دیا اس کو اور دیگر ممالک سے بھی کہا ہے کہ ان کا بائیک آٹ کیا جائے اور ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ جو لبنان کی حکومت ہے اس کو دہشتگرد حکومت قرار دیا جائے کیونکہ وہ ٹیرر فائنانسنگ میں انوالو ہے اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حمد محمد بن سلمان میں آج ہی کیوں پیدا ہوئی ہے پہلے یہ حمد کیوں نہیں پیدا ہوئی حمد پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ عمران خان صاحب کا دورہ سعودی عرب ہے آپ جانتے ہیں جب پچھلا دورہ سعودی عرب ہوا تھا نواز شریف کے دوزار اٹھارہ میں جب سعودی عرب کو دورہ کیا تھا اس میں شیئر اپ ڈالر ملے تھے تو پاکستان سے کہا گیا تھا کہ وہ کشمیر پر بات نہ کریں تو پاکستان کو مجبور تھا لیکن کشمیر پر بات کی اور اس نے اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹا تھا تو وہ ڈیل کینسل کر دی تھی محمد بن سلمان نے اب بھی ناظرین دوزار اس سے پیشے کر چلے جائیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ پوری بات کو سمجھ جائیں گے آپ اس سے پیشے چلے جائیں مارچ دوزار چودہ میں نواز شریف کی حکومت تھی تو سعودی عرب میں پاکستان کو ڈیر عرب ڈالر دیا جب ڈیر عرب ڈالر دیا اور اس کے بعد ان نے کہا جی آپ یمن جنگ میں فوج بھیجیں تو حکومت پاکستان نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں بیچ سکتے کہ پاکستان میں یہاں پر فسادات شروع ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو تعلقاتیں وہ خراب ہو گئے تو ناظرین تیسرہ موقع ہے کہ آپ پیسے دیئے گئے ہیں اور محمد بن سلمان یہ چاہتا ہے کہ ایران کے خلاف سعودی عرب کو پاکستان سپورٹ کرے میرے مطابق میرے مطابق پاکستان جو ہے وہ شاید نیوٹرل رہے لیکن اگر پاکستان نیوٹرل رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب سے یہ امداد وہ ختم ہو جائے گی آپ ناظرین جو جنگ ہے یہ جنگ جو میں نے آپ کو بتائی تھی یعنی کہ سعودی عرب ایران ہزباللہ یہ جو بیلٹ ہے ناظرین اس میں جو ٹرائنگل میں یعنی کہ ٹرائنگل میں جنگ چل رہی ہے اور اس میں جو آپ اسرائیل بھی شامل ہے تو اس سارے کے سارے معاملے کو جوڑ کے دیکھنے کی ضرورت ہے اور عمران خان کا جو دورہ سعودی عرب ہے وہ اس میں آپ یہ سمجھیں کہ اس نے آخری کیلٹھوکا ہے محمد عبداللہ سلمان کی جو ایک سمجھ لیجئے کہ اس کو جو شیعہ ملی ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کو سپورٹ کرے گا لیکن یہی کنفیون ہے جو کنفیون کی میں نے بات کی ہے کہ کیا پاکستان واقعی محمد عبداللہ سلمان کے ساتھ مل کر اعلان پر حملہ کر دے گا حضباللہ پر حملہ کر دے گا حضباللہ وہ جماعت ہے جو کہ حماس کو سپورٹ کرتی ہے اور حماس وہ جماعت ہے جو کہ فلسطین کی حفاظت کر رہا ہے اور پچھری جنگ میں شاہ محمود قریشی نے وہاں پر فلسطین میں جا کر قوام متحدہ میں جا کر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم حماس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم حضباللہ کے ساتھ کھڑے ہیں تو اب کیا پاکستان وہ سٹانس نہیں لے گا ناظرین یہ بہت بڑا ایک question mark ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس question mark کے بنیاد پر جو ہے بہت سے جو مفروض ہیں وہ قائم کیے جا سکتے ہیں اب اس میں اصل حقیقت کیا اس میں ہوگا کیا تو آنے والے دنوں پتا چلے گا میں نے حقائق سارے کے سارے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اب آپ نے فیصلہ کرنا کہ کیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا اجازہ دیجئے اللہ حافظ